ایران نے امریکی پابندیوں کا توڑ نکال لیا ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز کے ساتھ کہ ایران نے امریکی پابندیوں کا توڑ نکال لی مامند مخبر کے مطبق ایران پر آئیت پابندیوں کے باعث رقم کی ٹرانسفر میں درپیش مشکلات کا حل کس طرح نکالا گیا ایرانی سوارتکار اپنے سامان کو کیسے ایران لے کے آیا یہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو جنا نیوز کی اس ویڈیو میں آپ ہمارے چینلز کو سسکرائب کریں بلکہ بٹن کو دبائیں آت تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تیک پہنچ سکیں ناظرین امریکہ کی جانب سے آئیت پابندیوں کے باوجود ایرانی حکام کس طرح سامان گرامت کرتے ہیں اس راز سے پردہ شاید کبھی نہ اٹھتا اگر میں ایران کے محمد مخبر کی زبان نہ پھسلتی ہے یہ مزکہ خیز واقعہ سولہ دسمبر کو اس وقت پیش آیا ایران کے نائب صدر اول محمد مخبر ایرانی سوارتکاروں سے ملاقات کر رہے تھے اس ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ ایک ایرانی سوارتکار لکسین بنانے کے لیے درکار سامان کیسے ملکھ لائے محمد مخبر کے مطابق ایران پر آئیت پابندیوں کے بعض رکم کی ٹرانسفر میں درپیش مشکلات کا حل اس طرح نکلا گیا کہ ایرانی سوارتکار نے اس سامان کو اپنے گھر کا فرنیچر بنایا اور اسے وہ اس طرح سے ایران لانے میں کامیاب ہو گئے معاملہ یہاں تک رہا تھا تو شاید بات باہر نہ نکلتی لیکن ان کی گفتگو کیمرے پر کارڈ ہو رہی تھی جسے ایک مقامی نیٹورک نے خبر سان ادارے نے جھاری کر دیا جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی نائب صدر اول محمد مخبر کو سکاری طور پر یہ راز خشان کرنے پر شرمی دی کا سامنا کرنا پڑا دوسری جنب سوشل میڈیا پر ان کا خوب مزاکھ اٹھایا گیا معامل مخبر اس گفتگو کو عام ہونے کے تھوڑے دیر بعد ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بس زبان پھسل گئی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایران کی وزارت خارجہ نے اس معاملے کی وزایت میں ایک بیان جاری کیا جس پر خبر سان ادارے کو ویڈیو جاری کرنے پر تنقیق کا نشانہ بنایا گیا وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ نائب صدر اول کی گفتگو کو سیاک اسباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا جس میں ان کے تعرفی اور اختتامی کلمات کا کوئی ذکر موجود نہیں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان کی گفتگو کا صرف ایک مقصود حصہ دکھایا گیا ہے جو نام کمل ہے لیکن اس معاملے کا سب سے اہم پہلو یہ کہ یہ گفتگو لیک کیسے ہوئی ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اس گفتگو کو میڈیا کے لیے جاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ یہاں انتائی اصاز موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی بدقسمتی سے خبر سان ادارے نے زیادہ دھیان دیئے بغیر ان کی گفتگو کے کچھ سے ریکارڈ کر دیئے وعدہ رہے کہ دو ہزار ٹھارہ میں امریکہ نے دو ہزار پندرہ کے ایرانی جوری مادے سے نکل جانے کے بعد ایران پر دوبارہ پابندیاں آئیت کرتی تھی دوسری جنب ایران نے بھی اپنے قوانین کا فنانشل ایکسیونٹ پاسپورس کی تجویز کی روشنی میں تبدیل نہیں کیا اس وجہ سے ان کی بین الاقوامی طور پر رکم کی ترسل کی صلاحیت بہت تک متاثر ہوئی ایران کے سابق وزیر عباس خوندی کا کہنا ہے کہ پابندیوں کو بائی باس کرنا ایران کو بہت مہنگا پڑا ہے جس میں انہیں گزشتہ سولہ برسوں میں تین سو سے چار سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے ٹویٹر میں محمد مخبر کو کئی لوگوں نے تنقیر کا نشانہ بنایا جبکہ کئی نے ان کی غلطی پر مدے اڑاتے رہے ایک صرف نے کہا مخبر وہ طالب علم ہے جو کلاس میں ٹیچر کو خود بتاتا ہے کہ سر آج امتیان ہے مصنف اور صافی اکبر نکوی نے کہا کہ محمد مخبر کے بیان سے ان کی ناتجربہ کاری ظاہر ہوتی ہے سخت گیر موقف رکھنے والے تجزیہ کار علی غلالہ کی نے کہا کہ امریکی محمد مخبر کو بیان کو استعمال کرتے ہوئے ایرانی صورتکاروں کو ان کا سمان لے جانے سے روک سکتا ہے ایک اور صرف اور سیاسی کارکن سجاد عبدی کہتی ہیں کہ باستی سیکنڈ میں مخبر نے سب کچھ بتا دیا انہوں نے مزید کہا کہ محمد مخبر کے بیان سے ایران کے ان کے دیگر اقتماعات سندھ افراد کے بیان کی بھی نفی ہوتی ہے جن نے کہا تھا کہ امریکی پابدیاں ایران کے لیے باست رحمت ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بل کے بٹن کو دوائیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ